فیسیلیٹیشن سینٹرز ہر جگہ پہ بنا دیئے گئے ہیں قریب ترین جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اپنا لرنر بنا کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایش ٹی بھی لرنر بنوا سکتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بنوا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مربخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس لوگ ناظرین اگر آپ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی سواری بھی موجود ہے تو یاد رکھیں قانونی طور پر آپ اس ڈرائیونگ کرنے کے تب ہی اہل ہوں گے جب آپ کے پاس ایک ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے انسپیکٹر ناظرین صاحب آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام انسپیکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈرائیونگ لیسنس کی اقسام کتنی ہے ڈرائیونگ لیسنس کی اقسام ہوتی ہے چار جو بیسک چار ہے چار سے پانچ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی جو چیزیں اس میں فال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے مختصر کار ہے اس کے علاوہ LTV ہے then HTV ہے اس کے بعد آپ PSV کی جانے بھی آتے ہیں اب لوگوں کو یہ بھی پتا ہوتا کہ ہم نے لائسنس بنوانا اب جس کے پاس گاڑی ہے دیکھیں آپ پرائیویٹ کا اپنے ویہیکل چلانی ہے آپ کے اپنی ایک گاڑی ہے then آپ جسٹ ایک کار کا یا موٹسیکل پلس اس کو ایڈ کرنے لائسنس بنوانے اب لوگ LTV کا لرنر بنوانے لیتے ہیں then جب ان کو پتا چلتا ہے کہ LTV ایک کورشل لائسنس ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہیں تو وہ در جا کے پھنس جاتے ہیں اگر آپ اسی کو یہ چیز کو اگر آپ کے نالج میں ہو کہ آپ نے کس کیٹیگری میں پال کر کے کون سا لرنر بنوانا ہے then I think یہ چیز زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے اور وہ اپنا جو لائسنس سے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ ڈرائیویٹ لیسنس کی حصول کا طریقہ کار کیا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کتنی فیز پی کرنی ہے ڈرائیویٹ لیسنس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اس کی کمپلسری جو کنڈیشن ہو یہ ہے کہ آپ کو اٹھارہ سال کا ہونا آپ کا لازمی ہے جب آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں آپ کا آئی ڈی کارٹ بن چکا ہے then آپ لائسنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے لیے طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ مختلف ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں آل پنجاب میں وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ آپ ہوں گے اگر آپ کا ایڈریس آدھر ڈسٹرکٹ ہے تو آپ اس جگہ سے لرنر بنوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لاہور کے ہیں then لاہور میں تو سی ٹی بی آل میں بڑا فیسلیٹیٹ کر دیا لوگوں کو پہلے مجھے یاد ہے کہ جسٹ ہمارا جو سی ٹی آفیس ہے وہاں پہ ہی لرنر بنتے تھے لیکن اب فیسلیٹیشن سینٹرز ہر جگہ پہ بنا دئیے گئے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو آپ کا قریب ترین ایریہ ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اپنا لرنر بنوانے لرنر کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ اپنے ایڈی کارڈ کی ایک کوپی اپنے پاس رکھنی ہے اور ایک ٹکٹ ٹکٹ ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کٹیگریز کس میں کتنی کا بنوانا ہے اگر آپ نے جسٹ موٹسیکل کا بنوانا ہے اگر آپ نے موٹسیکل پرس کار کا لرنر بنوانا ہے دن آپ کے پاس دو ٹکٹ ہونے چاہیے سکسٹی پلس سکسٹی اور ساتھ میں آئیڈی کارڈ کی بھی دو آپ نے کپیس کروالے نہیں ہے آپ سینٹر پر کسی بھی پسی جو قریبی ہے وہاں پہ آپ وزیٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ اب تو اور آسانی یہ ہوگی ہم نے لوگ کہتے تھے بڑا رش ہوتا ہے بڑی چیزیں مشکل ہیں تھو راستہ آپ 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 اپوائنٹمنٹ لے کے آپ جائیں آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ کو ٹائم مینشن ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ نے آنا ہے اسی ٹائم پہ آپ کو اپنا لرنر جو ہے دو منٹ کی بات ہوتی ہے ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے دو جو کنسرن پرسنے وہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے ڈیٹا فیڈ کرنا ہے آئیڈی کارڈ کی کوپی اور ایک ٹکٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے پور ون کیٹیگری اگر اپنے کیٹیگریز کو بڑھانا ہے تو وہ پھر فردر آگے آگے چلتا جاتا ہے اب اس میں بھی تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لرنر اگر آپ نے ایل ٹی بی میں جانا ہے یا کمرشل کی طرف جانا ہے ایل ٹی بی بھی ڈیریکٹ آپ لرنر بنوا سکتے ہیں جن لوگوں کو اگر کمرشل آپ جو کہتا ہے ڈرائیور جو حضرات ہوتے ہیں ان کو کمرشل لائسنسی ریکوائیڈ ہوتا ہے پور جاوب ٹھیک ہے اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لرنر کے لیے ایک دو کنڈیشن لیے ایک دو کنڈیشن لیے ایل ٹی بی لٹی بی کے لرنر کے لیے آپ اسی طرح آئی ڈی کارڈ کی آپ کو پی اور ٹکٹ سے ریکوائیڈ ہے فردر اس میں ایج افیکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اباب ففٹی ہیں دن آپ کو ایک میڈیکل فارم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے وہ سائن کر سکتا ہے اس کے اندر جو بھی ریکوائیرمنٹ ہے فارم کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس کے صحیح کے یا ہیلتھ پوائنٹ او بیو سے یہ بندہ اس طرح میڈیکل فٹ ہے یا نہیں ہے اگر آپ اباب ففٹی نہیں ہے دن وہ بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا ہے یہ کمرشل لیسنس کے لیے ایچ ٹی وی اور جو ال ٹی وی جو لیسنس ہے اس کے لرنر کے حصول کے لیے کیا طریقے کار ہے کیا آپ ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ال ٹی وی لائسنس ہے اس کے لیے آپ اکیس سال کے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اکیس سال کے نہیں ہیں تو آپ ال ٹی وی کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ال ٹی وی سے ایچ ٹی وی جانا ہے تو کچھ لوگوں کی یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایچ ٹی وی لرنر بنوا سکتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بنوا سکتے ہیں آئیل ٹی وی کا لائسنس آپ نے پہلے بنوانا ہے اس کو جب تین سال ہو جائیں گے دن آپ ایچ ٹی وی لائسنس کی جانب جا سکتے ہیں اسی طرح پھر ایچ ٹی وی کا لرنر بنتا ہے اور پھر آپ فردہ جو ہے پروسیڈ کر سکتے ہیں انسپیکٹر ناسی صاحب بہت شکریہ آپ کا آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں اور اس کے لرنر کے حصول کا طریقہ کار کے آئے نیکس مہمہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فورٹی ٹو ڈیز گزرنے کے بعد ریگولر ڈرائیونگ لائسنس کی حصول کا طریقہ کار کے آئے تب تک کریئے اپنے محضبان عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ